اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مذہب خواتی نظرات میں ہوں راشد سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل دیر سے آنے کے لیے مذہب خواہ ہوں اور اس کی ریزن تھی کہ کچھ مصروفیات تھی میں سعودی عرب شفٹ ہو گیا اور پاکستان میں جو کام تھی ان کو دوسرے بھائی کے حوالے کرنا اور اسی حساب سے پھر سعودیہ کی شفٹنگ اور اس کی تیاری اور ادھر آکے اپنی جوب وغیرہ کمنٹین کرنا تو تینس چار مینے جو ہے مصروفیات کی وجہ سے میں صحیح ٹائم نہیں نکال سکا آپ لوگوں کے لیے اور امید کرتا ہوں کہ جی انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کی گلشک میں جو ہے ہم کو ختم کریں گے اور آپ کو آپ کے جو کمنٹس وغیرہ آ رہے تھے اور لوگوں کے ویڈس ایپ وغیرہ پر مجھ سے جو رابطہ وغیرہ کرنا چاہ رہے تھے تو کافی حد تک لوگوں کو میں نے ویڈس ایپ پر گائیڈ بھی کیا کال بھی کی لیکن کچھ مصروفیات ہوتی تھی پرسنل تو ہر بندے کو گائیڈ کرنا بھی مشکل تھا تو اس لئے سوچا کہ جو ویڈیو کے اندر ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی ٹریڈ مارک کے حوالے سے تو جو اس کے اندر مسنگ انفرمیشن تھی وہ پارٹ ٹو جو اس کا تھا وہ میں نے بنایا تھا لیکن وہ پھر مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا تو میں نے پھر دوبارہ ریکارڈ ہی نہیں کی آج کی اس ویڈیو کے اندر ان چیزوں کے ہم ڈسکس کریں گے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ٹریڈ مارک کے حوالے سے کمپلیٹ جو آر ایڈی میں بتا بھی چکا ہوں لیکن اس کے ساتھ جو مسنگ انفرمیشن تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو میں گائیڈ کروں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو میں ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہوں لیکن آپ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل سے ہٹنے کی وجہ بھی کچھ اگر دیکھا جائے تو یہی تھی لیکن کمنٹس میں بہت سے لوگوں کے میسیج براتے تھے کمنٹس کرتے تھے اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے ویڈیو پہ بھی کیا کہ آپ اس کی ڈیٹیل بتائیں تو اس لیے میں ان کی وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے بنانا چاہ رہا ہوں اور بنانے لگا ہوں تو چلتے ہیں جی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں جو چیزیں اس کو ڈسکرس کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے ویڈیو کے اندر شیئر کیا تھا جو میرے اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بتاؤں گا کہ آر ایڈی میں ایک ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں اور جو میری ویڈیو کے پر دیکھ چکے ہیں ان کے لیے یہ اس کے اندر جو ہے کافی انفرمیشن ہوں گی لیکن اگر تھوڑے سا میں سمرائز کر دوں تھوڑا سا پچھلی ویڈیو کا حوالہ دیتا چلو پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ڈسکس کیا تھا ٹریڈ مارک کو آپ خود کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک دکھاکار بتایا فارم کیسے فیل کرنا ہے بینگ ڈرافٹ ایٹی سی جو ریکوئرمنٹ تھی تو اس کے لیے جو ہماری انیشل کاؤز تھی پہلے دوہزار تھی پھر دوہزار انیس سا آگیا تو تینہزار ہوگی اب دوہزار بیس مارچ میں فیس مزید بڑھ جائے گی اور یہ گورنمنٹ کی پلیسی کے پر ویڈیو بل ہوتی ہے تھوڑی بہت بڑھ سکتی ہے لیکن وہ صرف اکنالجمنٹ نمبر تک کی فیس ہوتی ہے اکنالجمنٹ نمبر جب آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ کو پہلے تو زیادہ ویٹ کرنا پڑتا تھا لیکن اب تک قریباً 15 to 18 منت کے اندر وہ آپ کو ایک فائنل سیٹیفکیشن جو ہے وہ آفر کرتے ہیں فائنل سیٹیفکیشن کے لیے آپ کو پہلے سکس تھاوزن فیس تھی لیکن ابھی نائن تھاوزن ہے اور ہوپ کہ مارچ کے بعد فیس مزید بڑھا رہے تو ٹیکس وغیرہ اس میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں وہ آپ آئی پیو کی ویب سائٹ پہ جا کے مزید چیک کر سکتے ہیں تو پہلے جب آپ اپنی اکنالجمنٹ سیٹیف جب آپ کو جمع کروائیں گے فائل جمع کریں گے تو آپ کو ایک اکنالجمنٹ سیٹیف ملتی ہے اکنالجمنٹ سیٹیف کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کے ایک نمبر لکھا ہوتا ہے نمبر کے ساتھ آپ کام وارا شروع کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ 21 دن ویٹ کریں 21 دن کے بعد آپ کو مزید کام کر سکتے ہیں 21 دن ویٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے دوران وہ کچھ شوقاز کچھ اعتراض بھیتے ہیں الفائپیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں کلر ویز بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے تو اس کو اعتراض کو آپ جمع کروائیں دور کریں اعتراض کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی وقیل سے ڈسس کر لیں یا کیونکہ پہلے آئی پیو میں کچھ لوگ تھے گائیڈ کرتے تھے لیکن آپ کیونکہ رش بڑھتا ہے تو ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا لیکن اگر وہ فری ہوں تو آپ کو اچھا گائیڈ کرتے ہیں اور میری ویڈیو آئی پیو سٹاف نے بھی دیکھی اور جب میں آئی پیو کے آفس میں گیا تو ماشاءاللہ سب بھائیوں نے مجھے بچان لیا کہ جی آپ تو وہی ہیں جن کی ویڈیو آپ تھی تو پھر مجھے تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے لوگ بچانے لگے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو آپ وہ تمام سٹاف جو ہیں وہ بہت کوپریٹ کرتے ہیں ان کا نام یہاں پہ میں نہیں لوں گا لیکن ماشاءاللہ لہور کا جو سٹاف ہے بہت اچھا ہے بہت کوپریٹ کرتا ہے اور کافی لوگوں کو انہوں نے اچھے تھیقی سے گاڑ کیا اور مجھے بھی جو انفرمیشن دی تھی انہوں نے نہیں دی تھی اس کے اوپر پر عمل کرتے ہوئے تو جب آپ کو شوقاز آئے گا اس کا اپنے ریپلائی جمع کرنا ہے اپلیکیشن میں دے دیں گے وہ کسی ڈسکس کر کے دیتے ہیں وہ کسی طریقے سے بھی وہ آپ جب شوقاز جمع کروا دیں گے تو شوقاز جمع کروانے کے بعد آپ کو جو ہے ایٹین منت کا جو ٹوٹل ٹائم وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ایٹین منت میں یہ جلدی بھی ہو جاتا ہے بہت اگر فائلز کم ہو تو آپ کا نمبر جلدی بھی آجاتا ہے پھر آپ کو لیٹر آئے گا نوٹیفکیشن آئے گا یہ اب نہیں آتا تو آپ کارل کر کے بھی اسے پھو سکتے ہیں تو جب آپ کو فائنل نوٹیفکیشن ملے گا اس کے ساتھ کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں جس میں ایفی ڈیوٹ دینا پڑتا ہے باقی کچھ بینگ ڈرافٹ پر آتے ہیں وہ دینا پڑتے ہیں اور باقی ریکوارمنٹ جو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو جمع کرنا پڑتے ہیں جب آپ وہ جمع کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو فائنل سیڈیفکیٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے ٹریڈ مارک کا وہ حضرات جو ویڈیو کو دیکھ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں جی آپ نے مسنگ انفرمیشن دی ہے یہ وہ کیا ہے ان کو میں انفارم کرتا ہوں چونہوں کہ میں نے مسنگ انفرمیشن نہیں تھی میں نے جو پارٹ ون بنایا تھا صرف وہ اپلوڈ کیا مسروفیات کی وجہ سے کیونکہ صرف کا کام جب سٹارٹ کیا اس میں مسروف زیادہ ہوگی انیشل ٹائم تھا تو اس کو ٹائم دینا ضروری تھا اس وجہ سے میں ویڈیو میں نہیں جا سکا پھر ویڈیو بنائی اور موبائل میں جو ہے کسی وجہ سے وہ ڈلیٹ ہوگی تو اس وجہ سے میں اس کو اپلوڈ نہیں کر سکا لیکن یہ ہے کہ اچھا ہوا کہ اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ وقت گزرتا گیا تو کافی انفرمیشن جو ہے وہ مجھے ملتی گی تو میں نے سوچا کہ وہ چیزیں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دوں تو ایک خاص طریقہ کار ہے میں ایک جو ریپلائی کا جو ہے فارمیٹ یا طریقہ کار وہ چیزیں اگر کوئی بھی مجھ سے رابطہ کرتا ہے تو میں انشاللہ ان کو ویڈ سیپ پہ گائیڈ کر دوں گا اور مجھ سے کوشی کریں کہ جی کال اب نہ کریں کوئی کال میرے پاس پاکستان میں نمبر آن ہوتا ہے اور اس پہ میں خاصی شاید نمبر آف ہوگا یہ ریپلائی نہیں مل سکے گا آپ کو تو آپ اسی نمبر پہ مجھے ویڈ سیپ کر سکتے اور کوشی کریں کہ ویڈ سیپ پہ پہلے اسلام علیکم کر کے ساتھ میں اپنی جو بات ہے آپ اس کا حوالہ دے دیں ریفرنس دیں دیں تو میں جب بھی انشاللہ فری ہوں گا آپ کو ریپلائی کروں گا جو لوگ کال کرتے ہیں ویڈ سیپ پہ تو میں ان کو بتاتا چاہتا ہوں کہ سعودیہ میں کال جو ہے وہ ایک سیپ نہیں ہو سکتی ویڈ سیپ پہ تو آپ مجھے ویڈ سیپ کریں میں انشاللہ آپ کو ریپلائی کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو موثر ریپلائی ملیا تو پھر اپنا میسیج کو آپ ٹائپ کر کے لکھ دیں اردو میں لکھ دیں انگلیش میں لکھ دیں جیسے بھی لکھ دیں لیکن آرڈیو میسیج جو لوگ کرتے ہیں تین تین چار چار منٹ کا پانچ پانچ منٹ کا تو اتنا ہے کہ وہ آرڈیو میسیج سننے میں پرابلم ہوتی اتنا پہلے والا سن کے بھی میسیج پورا نہیں ہوتا تو پہلے والا مجھو ہے تیکیس اتنا ہے کہ پہلے والا بھول جاتا ہے کیونکہ تین تین چار چار منٹ کی ایک میسیج کوئی بھی اتنا ٹائم نکال کے سننا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آرڈیو میسیج کی بجائے مجھے دیکس میسیج کریں میں انشاللہ پہلے بھی گائیڈ کرتا ہوں ابھی بھی گائیڈ کروں گا وہ از رات جو میرے چینل پہ شروع سے میرے ساتھ سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کو اور ان میں سے کچھ لوگوں نے مصر رابطہ بھی کیا میرے آفیس میں بھی آئے میں ان کو سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ بھی کیا تو وہ چیز کے گواہ ہوں گے کہ میں نے انشاللہ الحمدللہ ہاتھ بندے کو فری آف کاسٹ سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے کام کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کے آڈیو میسیج اگر شارڈ میسیج ہو تو اس کا میں ریپلائی کر دیتا ہوں لیکن کچھ لوگ ہیں وہ تین تین چار چار منٹ کے لانگ میسیج کرتے ہیں اور پھر بے شمار میسیج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ یا تو کال پہ بات کر لیں یا پھر آپ مجھے اپنا جو میسیج ہے وہ آپ لکھ کے بتا دیں تو انشاءاللہ جی یہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی چھوٹے موٹے جو کام ہیں کوپی رائٹ ہے دیڈ مارک ہے یا اس طرح کی جو کام شام ہے آپ خود کروا سکتے اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے جڑے رہیں گے میرے چینل کے ساتھ تو میں انشاءاللہ ابھی اپنی جوب کے ساتھ اتنا ٹائم نکال لوں گا کہ میں آپ کے لئے ان چیزوں کو ویڈیو بنا کے آپ تک اپ ڈیٹ کر سکو تو اس کے بعد انشاءاللہ میں ابھی ٹیکس ریٹرن پر ویڈیو بناؤں گا کہ آپ اپنا ٹیکس ریٹرن گوشوارہ کیسے جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ بشرت یہ کہ آپ مجھے ایک اچھا ریسپانس دیں گے ویڈیو میں اگر ریسپانس ملتا رہت میرے سبسکرائبر بڑھتے رہے ویڈیو بڑھتا رہا تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس طرح کی ویڈیو لے کے حضر ہوتا رہوں گا تو امید کرتا ہوں جی آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو جو لوگوں کے اتراز سے انشاءاللہ 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 کمپلیٹ ہو چکی ہوگی تو امید کرتے کہ آپ کو مزید کوئی مسئلہ مسئلہ ہوگا تو آپ رابطہ کر سکتے مرس پر تب تک انشاءاللہ اجازت دیجئے گا پھر ملتے ہیں اور اس طرح میں دیکھتا ہوں کمنٹس لیکن اب میں انشاءاللہ آپ کی کمنٹس رہے ہیں اس کے پر فوکس کر کے جو ویڈیو بناتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کا اتراز ختم ہو اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک سلسلہ میں شروع کرتا ہوں اس کے رلیٹیڈ میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا اور سعودیہ کے جو اندر معاملات سعودیہ کے اندر آپ کیسے رہ سکتے رہنے کے جوب حاصل کرنے کے جوب کسی سے سچ کریں گے باقی مسلم سٹائل جو مجھے ابھی پیش آئے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا ملتے ہیں جی بوجل تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ